جائے شریف مہنگ کال جائے شریف مہنگ کال دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں آپ کی راجشی کے لیے آپ کے لیے راجیوگ کے بارے میں کہ راجیوگ آپ کی کیا ہے آپ کی کنگلی میں ہے یا نہیں یا اس کے پرتی جو جو بات ہیں راجیوگ کے آس پاس کی ان سب ہی باتوں پر ہم ترچہ کریں گے اس سے پہلے دوستو آپ سے ایک نویدن ہے کہ یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل سے آپ نہیں جڑے ہیں تو چینل کو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کریں گے کمنٹس میں لکھیں گے جائے شریف مہنگ کال یا جن بھی دیوی دیوتا میں آپ یقین رکھتے ہیں ان کا نام کمنٹس میں جرور لکھیں گے اس ویڈیو کو لائک جرور کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے ہر ایک جاتک کی کنگلی میں راجیوگ ہوتا ہے ہر وقتی اپنی اپنی فیلڈ کا اپنی اپنے چھیتر کا جس بھی چھیتر میں وہ دھنی ہے اس میں اس کا راجیوگ نہیں توتا ہے ہم راجیوگ کی جو تلنا ہے جو راجیوگ کی گھننا ہے ہماری گاڑی ہونا بنگلہ ہونا اور جو راجہ ہے دیکھیں راجہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو راج کر رہا ہے راجہ کا کہیں سارے عرثوں میں کہیں ساری بات ہیں آپ بتائیں کہ میں راج ہوگے کسی کی گلامی یا کسی کی نوکری کر رہا ہوں میں وہ راجی ہوگے تو کیا یہ راجیوگ ہوگا اس کے لئے وہ راجیوگ ہوگا لیکن دنیا کی نظر میں کہ یہ کیا ہے کسی کی گلامی کر رہا ہے یہ کہاں سے راجیوگ ہوگے تو راجیوگ کے لئے جتنی بھی آپ کی برانتیا ہے سب سے پہلے انہیں آپ کبر اور انہیں صحیح کریں کہ ہر ویکتی جس جس ماحول میں ہے آپ کے پاس راجیوگیں آپ اگر کھیتی کرتے ہیں آپ من سمجھ جس سمجھ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ اپنا بزنس کرتے ہیں تو راجیوگ مطلب خود کا سویم راجیوگ ہونا یہ راجی ہوگی ہمارے میرے حساب اور جو یہ برانتیا ہے راجیوگ کی کنگلی کے گرہو کے حساب سے اگر آپ چلیں گے یا مانیں گے دیکھیں دوستو وہ چیزیں اگر آپ اشور کا جب کرتے ہیں تو وہ چیزیں سب آپ کے فیوریبل ہو جاتی ہیں وہ سبھی چیزیں آپ کے پکش میں ہو جاتی ہیں اور میں تو دعویٰ کرتا ہوں اور میں تو یہ بات ہر ویکتی کو کہتا ہوں کوئی بھی ویکتی ہو چاہے آپ کے دن خراب چل رہے ہیں بورے ابھی چل رہے ہیں لیکن ہر ویکتی کے جیون میں کوئی نہ کوئی سمجھ دس سال پانس سال وہ راجیوگ کا ہوتا ہے بیس سال پتیس سال کسی کا جیون بھر راجیوگ کا ہوتا ہے تو وہ راجیوگ کا سمجھ ہر ایک ویکتی کے جیون میں ہوتا ہے شاید آپ کے سامنے جیون میں آ کر چلے گیا ہو اور اگر نہیں آیا ہے تو ابھی آئے گا اور ایک اور بات اس میں کہ یہ ہمیشہ پلٹ کر پھر سے آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں آتا ہے اسی لئے ہمارے سبھی بجرگ بولتے ہیں کہ اچھے دن ہے تو بورے بھی آئیں گے بورے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے وہ بلکل راج یوگ ہیں وہ آپ اسے کہیں بھی غلط انٹینشن میں مت لیجی شانتی ہے سکون ہے جیون میں آنند ہے اتصا ہے تو آپ اس دائرے سے بہار آئے جس کے بارے میں آپ نے کلپنائے کر لی ہے جن کے بارے بہت دنوں سے ہم کلپنائے کرتے ہیں راج یوگ راج یوگ راج یوگ اور اس کے سلسلے میں ہم کئی بار بہت پریشانی مفضل جاتے ہیں راج یوگ آپ ہر ایک جاتک جاتک کو راج یوگ ہیں وہ عشور کا اسمرن کریں وہ سبھی چیزیں اس کے ساتھ فیوریبل ہوتی جاتی ہیں ہمارے گنڈی میں راج یوگ ہوتا ہے تو ہم بہت سے چیزیں ہم جنے دوشید کر دیتے ہیں سراب پی کر مہلاو کا سمبان نہیں کر کے یا کچھ ایسی باتیں اب شبد کہہ کر وانی پر ویرام تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے راج یوگ کو دوشید کرتا ہے اس لئے اب جتنا ساتھ فکر رہیں گے جتنا ونمر سہج اور سرل رہیں گے اتنا راج یوگ آپ کا کھلی پوتھ ہوگا اور اتنا آپ کو سکاراتمک پرباؤ دے گا پرباؤ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن پرباؤ جرور دے گا یہی آج کی بات ہے دوستو اور یہی سٹیک بات ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو میری بات کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے اور کمنٹس میں اپنی رائے کھل کر لکھیں گے کہ آپ اس ویشے پر کیا سوستے ہیں اور فیس بک ٹویٹر دونوں جگہ آپ ہم سے جھوڑیں کمنٹس کریں اور جو بھی آپ کی رائے ہو کمنٹس لکھیں جائے شریف مہاکال جرور لکھیں جائے شریف مہاکال